بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں فائننس ایکسپرٹ دوستو اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں نون ریزیڈنٹ ہیں تو آپ پاکستان میں پانچ میلین سے زیادہ کی پروپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے نہ آپ امپورٹڈ گاڑی پرچیز کر سکتے ہو انلیس کہ آپ یہ اماؤنٹ اپنے فورن سے باہر سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور اس کے سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ یہ پروپرٹی جو ہے یہ پرچیز کریں اس کی ٹرانزیکشن کر لیں تو دوستو اگر آپ اس ساری اکٹیوٹی سے بچنا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی کیش پاکستان میں ہے یا جو آپ کیش لے کے آتے ہو وہ یوز کرو تو اس کے لیے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے نئے لاؤ میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن بہت آسان کر دی ہے گامین نے پہلے ویل سٹیٹمنٹ ضروری ہوتی تھی اس کے ساتھ جس میں آپ کو اپنے ایسٹس کی پاکستان میں اور باہر جو بھی تھی وہ ساری ڈیٹیل دینا ضروری ہوتی تھی بٹ اب ایسے نہیں ہے ایک پیج کی صرف یہ انکم ٹیکس ریٹرن ہے جو ویدن پو منٹس آپ کہیں پہ بیٹھ کے سممیٹ کر سکتے ہو بٹ اس سے پہلے آپ نے اپنا انٹین بنانا ہے انٹین بھی آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہو انٹین کیسے بنانا ہے اس پہ میں نے کمپلیٹ ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا تو آپ پہلے اپنا انٹین بنائیں جب آپ کا انٹین بن جائے گا اس سے آپ کو لاؤگین آئیڈی اور پاسورڈ ملے گا تو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں آئیرس میں لاؤگین کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ والی وینڈو اوپن ہوگی جو کہ یہاں پہ آپ کے پاس اوپن ہے اس وقت دوستو اگر آپ فائلر بن جاؤگے اس کے اور بہت زیادہ بینفیٹس ہوں گے آپ پاکستان میں جو بھی ٹرانزیکشن کروگے گاڑی لوگے ٹیکس پہ جو بھی ہوگا وہ کم بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ریٹرن آپ نے اوپر سے جا کے جب ریجیسٹریشن کے ساتھ ڈیکلیریشن پہ آپ ایرو رکھیں گے تو یہ تھرڈ پہ آپ کو ریٹرن کا فارمیٹ نظر آئے گا ریٹرن آف انکم فائل والنٹرلی بائی نون ریزیڈنٹ پاکستان اوریجن اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے پیریڈ سیلیکٹ کرنا ہے ٹو تھاؤزنڈ ایٹین لکھا آپ نے سرچ کیا اور سیلیکٹ کیا دوستو یہ ایک پیج کا فارم ہے جس میں جسٹ جو ہے وہ آپ کے ہولڈنگ ٹیکس کی آپ نے انفرمیشن دینی ہے کہ جی آپ نے پاکستان میں کہاں کہاں پہ ٹیکس پے کیا ہے تاکہ وہ آپ کا ریفانڈبل بن جائے اور نیکسٹ کبھی بھی آپ اس کو یوز کر سکو یہ کیسے دینی ہے آپ پلس پہ کلک کریں جیسے یہ کیش ویڈرول کا ٹیکس ہے یہاں پہ میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھا اور اس کی برانچ جو بھی جس بینک میں ہے آپ اس کی ڈیٹیل لکھنے سیمپل زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں جیسے لکھیں گے تو یہ باکس آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ آپ لیٹس پوز میں فائیو تھاؤزنڈ انٹر کرتا ہوں اسی طرح آپ نیچے دیکھتے ہیں اس میں اگر آپ کے نام پہ الیکٹسٹی بل ہیں ٹیلی فون ہیں موبائل فون آپ کے نام پہ سیم ہے اس پہ جو بھی ٹیکس آپ نے پے کیا ہے آپ یہاں پہ وہ انٹر کر کے کلیم کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیوشن فیس اگر آپ باہر ہیں بچے آپ کے پاکستان میں پڑھتے ہیں آپ نے ان کی فیس پہ جو ٹیکس دیا ہے یہاں پہ آپ وہ ٹیکس انٹر کریں آپ اس کا بھی ریفنڈ لے سکتے ہو فیچر میں یہ جو ٹیکس آپ نے اب دیا ہے کل کو اگر آپ کی ٹیکسیبل انکم ہوگی تو یہ آپ یوز کر سکتے ہو تو اس کیسے میں کوئی ٹیکس نورملی ہے نہیں تو اس لیے میں نے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے انٹر کیا تھا میں ان کو ڈلیٹ کر رہا ہوں تو اگر آپ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے تو آپ بشک نہ انٹر کریں اور ویسے بھی اب دن تھوڑے ہیں آپ انفرمیشن ایسی نہیں ملتی تو آپ اس کو نہ کریں اس کو خالی رہنے دیں جسٹ آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ فارم اوپن کرنا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا تھا اس سے ویریفائی کریں یہاں پہ آپ اپنا جب لاغین ایڈی پاسفر لیں گے جو آپ کو پین ملے گا آپ نے یہاں پہ وہ چار ڈیجٹ کا پین دینا ہے اور ویریفائی پین کرنا ہے اب دیکھیں دوستو سممیشن ڈیٹ کے سامنے ابھی بلینک ہے میں اس کو جیسے ہی سممیٹ کروں گا اس کے سامنے ڈیٹ اور ٹائم آ جائے گا یہ میں نے یس کیا اور یہ سٹیٹمنٹ سممیٹ ہو گئی ہے دوستو جیسے ہی آپ سممیٹ کریں گے آپ کا سٹیٹس ایکٹیو ہو جائے گا آپ فائلر بن جاؤ گے یہ چھوٹی سی ایک ریٹرن ہے اس کے علاوہ دوستو تو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی اس میں تو پلیز کومنٹس میں پوچھ سکتے ہو میں اپنا ویڈس ایپ نمبر بھی دے دوں گا آپ وہاں پہ پوچھ سکتے ہو مجھ سے اور اگر آپ فائلر بن جاؤ گے تو اس کے بینیفٹس ہی ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ چھوٹی سی ریٹرن ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو تینکیو